اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں فکرات مسائب تکلیف سب دور فرما دے آمین بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو پریشانی دور کرنے کا کوئی فکر ہے کوئی مسائب ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس کو دور کرنے کا ایک بہت ہی مجرد عمل آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی مختصر سا عمل ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں بلا تعداد کچھ دیر تک پڑھیں مطلب بیٹھ کر بلا تعداد پڑھنا ہے کم از کم پانچ سو مرتبہ آپ نے یہ کلمات لازمی پڑھنا ہے اور یہ آپ کم از کم دو نشستوں میں یا تین نشستوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ اگر آپ ایک نشست میں ایک ہی دفعہ پر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پانچ سو مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ایک نشست میں آپ پانچ سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ایک ہی دفعہ تو آپ دو یا تین نشستوں میں دو تین مرتبہ بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں میں آپ کو سکرین پر بھی دکھائیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین دوسرے نمبر پر ہے حسب اللہ و نعم الوکیل اور اس کے بعد پانچ سو مرتبہ یہ کلمات جب کمپلیٹ ہو جائیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اگر آپ ایک ہی وقت میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر دو وقتوں میں یا تین دفعہ مطلب تین نشستوں میں اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین نشستوں میں یا دو نشستوں میں آپ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے اور اس کے علاوہ روزانہ کسی بھی وقت آپ نے دو رکعت نفل بھی پڑھنی ہے اس کے بعد دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی ہے کوئی فکرات ہے کوئی مسائب ہے کوئی تکلیف ہے انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی کوئی پریشانی ہے دور نہیں ہو جاتی یہ عمل روزانہ کرتے رہنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے حسب اللہ ونعم الوکیل اس کو بھی چلتے پھرتے زبان پر رکھنا ہے ایک تو آپ نے پانچ سو مرتبہ کم از کم اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ سو مرتبہ آپ نے وہ جو تین کلمات آپ کو بتایا ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ حسب اللہ ونعم الوکیل اس کو چلتے پھرتے زبان پر رکھنا ہے اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہنا ہے یہ بہت ہی مفید اور مجرب عمل ہے ضروری نہیں ہے کہ پانچ سو مرتبہ ہی ہو یہ عدد صرف اور صرف اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ یک سوئی سے بیٹھ کر کچھ تعلق محلوبہ پیدا کر کے پھر دعا مانگی جائے یعنی کہ کچھ دیر کے لیے کچھ خاص توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے انشاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص پڑھا گئے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے حل کی بیماری فکر و پریشانی ہے سبحان اللہ بھائیوں اور بہنوں یہ کتنا ہی آسان سا نسخہ ہے کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور سب سے حل کی جو بیماری ہے وہ فکر و پریشانی کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ترمیزی شریف کی حدیث میں بار گیا اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو گیا میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے کنزل آمال بھائیوں اور بہنوں بہن سے مشائخ و علمانے حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ اگر فرما برداری کے ساتھ جذبہ ایمان کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا فکرات اور مسائف کے وقت حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھنا بہت ہی زیادہ مجرب ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں تھے تو یہ دعا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین خاص طور سے پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پاک ہے تو بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کلمہ کی برکت سے انہیں اس آزمائی سے نجات عطا فرمائی اور وہ مچھلی کے پیڑ سے صحیح سالم نکل آئے حضرت سعید بن عبی و قاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیڑ میں کی تھی اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لئے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی تیرمیزی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے اسی لئے بزرگوں سے یہ منقول چلا آ رہا ہے کہ وہ انفرادی اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو اس دعا کے ورد کے ساتھ ساتھ بائیوں اور بہنوں گناہوں سے بچنے کا اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا بھی احتمام ضرور کرنا ہے پانچ وقت کی نماز جو کہ ہم پر فرض ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے حقوق العباد کی پابندی اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی ہماری پریشانیاں دکھ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائیں گے تو بھائیوں اور بہنوں یقیناً آپ کو عمل سمجھ میں آگے ہوگا کہ سب سے پہلے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد درمیان میں آپ نے یہ کلمات اس کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے کم از کم زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں کسی اکیلے میں بیٹھ کر کسی جگہ پر بیٹھ کر توجہ اور یقصوی کے ساتھ دھیان کے ساتھ یہ کم از کم پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور چلتے پھرتے آپ نے حسب اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی آپ کی مشکلات آپ کے فکرات آپ کے مسائب دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کریں گے اور جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو اس سب تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے اس عمل کی اجازت عام ہے کوئی بھی ہمارا بھائی کوئی بھی ہماری بہن اس عمل کو کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے تو ہمیں نے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تک تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ